بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت الرحم والا ہے السلام علیکم ناظرین عزمالی جعفری آپ کو پرگرام بندھن میں خوش آمدید کہتی ہے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کی فضل کرم صدقے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پنجی تن پاک کے ساتھ خیریت سے ہوں گے بلکل بندھن پرگرام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور آپ بھی انتظار کریں اس پرگرام کا اور آپ کی ہی جو ہے ریکویسٹ پر اس پرگرام کو واپس جو ہے وہ ڈالا گیا ہے رمضان میں ورنہ یہ کینسل ہو رہا تھا اینیوی بہت ساری ریکویسٹ ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا ہے پورا ہماری جو ہے وہ ویب سائٹ کھلے ہوئے کہ تیس سے پیتس رشتے جو ہے وہ بلکل ہمارے پاس موجود ہیں فریشلی جس میں لڑکے بھی شامل ہیں لڑکیاں بھی شامل ہیں اہلے سنت کے رشتے بھی شامل ہیں اور آج ہم آپ کے ساتھ ہمارا ارادہ ہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے اور آپ بلکل آپ کو کوئی بات کرنی ہے تو آپ کال کر سکتے ہیں اور کوئی بھی آئیڈیا دینا ہے کوئی بھی بات کرنی ہے آپ کال کر سکتے ہیں پہلے ایک بات اور بتا دوں بہت سے ایسے ہمارے آئیڈیز ہیں کہ جن کی پیمنٹ نہیں آئی ہے لیکن انہوں نے فارم بھر دیا تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ فارم اس وقت تک پرگرام میں شامل نہیں کیا جائے گا کہ جب تک آپ پورا فل پروسس نہیں کریں گے پیمنٹ تک نہیں جائیں گے فقط فورٹین پاؤنڈ ہے لازٹ ٹائم بھی آپ کو یاد ہے چودہ پاؤنڈ کچھ بھی نہیں ہوتے صرف اس لیے کہ آپ سبھی جانتے ہیں یہ مامی زمانہ کا چینل ہے ڈونیشن جو آتی ہے وہ چینل کے لیے یوز ہوتی ہے اور ہم اس ڈونیشن میں سے جو ہے آپ کو کال کریں تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی یہ بندھن جو ہے ایک ڈیفرنٹ چپٹر ہے ڈیفرنٹ ٹاپک ہے تو اس کی کالز جو ہے وہ ڈیفرنٹ پیسوں سے ہونی چاہیے میرا خیال ہے آپ ہماری بات سے جو ہے وہ متفق ہوں گے اور ضرور جنہوں نے فورٹین پاؤنڈ نہیں دیئے اگر وہ ویب سائٹ کے ثورو نہیں دے پا رہے ہیں کوئی بات نہیں آپ کال کیجئے زیرو وان ٹو سیون فور ٹو نائن ٹریپل فور ایٹ پر اور وہاں آپ اسی وقت سٹریٹ اوے ڈائریک ڈیابٹ سے آپ ہمیں دے سکتے ہیں کارٹ سے سوری کارٹ سے آپ دے سکتے ہیں ڈائریک ڈیابٹ نہیں بس ایک ہی دفعہ آپ نے دینا ہے اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ بہت سی میٹنگز جو ہے وہ تیہ ہوئی ہیں اور بہت سی جگہ کامیابی ہوئی ہے بہت سی جگہ نہیں ہوئی ہے لیکن چلیں یہ تو زندگی کا حصہ ہے اور ستارے جو ہے وہ جوڑے جو ہے وہ آسمانوں پہ بنتے ہیں ہم فقط تھوڑی سی ایک کوشش کر رہے ہیں آپ بھی کوشش کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں میچ جو ہے وہ ملی جائے گا اسی کے ساتھ جو ہے تھوڑی دیر میں آپ کے فو نمبر آ جائیں گے ریجسٹریشن کا طریقہ کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں ویب سائٹ پہ www.hidaayet.tv پہ جا کے بندھن ہدایت آپ اوپر دکھیں گے بندھن ریجسٹریشن لکھا ہوگا ادھر جا کے آپ نے فارم کو کلک کرنا ہے وہ فارم بھڑنا ہے پھر وہی ریکویسٹ کے ابھی بھی میرے پاس ایک فارم موجود ہے مثال میں آپ کو دے رہی ہوں فارم آپ نے بھڑنا ہے جو جو چیزیں آپ نے پوچھی ہیں پلیس اگر آپ ہر چیز کا اچھے سے اور خدا کو حاضر و ناظر جان کے جواب دیں گے سچ لکھیں گے تو بہت اچھی بات ہوگی اور ساری چیزیں بھریں گے اس سے بھی اچھی بات ہوگی اور سیکنڈ چیز یہ کہ اب تو ہم نے اپنی ویب سائٹ پر یہ سا کر دیا کہ فارم میں جو آپشن آپ بھریں گے نہیں تو آپ کا جو ریجسٹریشن ہے وہ ہونی ہی نہیں ہے اور دوسری ایک بات کہ جو ہمارے بہن بھائی چاہتے ہیں بہت سے ایسی فیملیز ہیں جو چاہتے ہیں کہ رشتے جو ہے ہم پروفائل اس طرح سے اناؤنس نہ کریں تو آپ منشن کیا کریں کہ جی یہ میرا جو ہے پروفائل ہے لیکن آپ جو ہے اس کو منشن نہ کریں آن ایر تو وہ ہم منشن بھی نہیں کریں گے اگر آپ ہمیں پہلے سے بتا دیں گے ہم منشن کر دیتے ہیں بعد میں آپ فون کرتے ہیں ہم نے منع کیا تھا اور ہم نہیں چاہتے ویسے تو وہی بات میجر صاحب کی کہ کوئی ایسی شرم کی بات نہیں ہے اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ ہدایت کے پلیٹ فارم پر یہ کام کر رہے ہیں اور ہدایت جس طرح سے یہ کام ہو رہا ہے آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ کتنی کونفیڈنشلی ہر کام ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی انفرمیشن کسی کے پاس نہیں جا سکتی انٹر اور انلیس آپ پرمیشن نہ دیں کہ جی اس لڑکے سے بات کرو بیٹی کی تو پھر انفرمیشن جاتی ہے آپ پرمیشن دیتے ہیں تو تصویر جاتی ہے ورنہ تصویر بھی نہیں جاتی ہے ہم تصویر بھی کسی کو نہیں دیتے ہیں ایک دوسرے کو ہم نے بہت سے میٹنگ زیادی کرائی ہے کہ جس میں تصویر گئی نہیں ہے میٹنگ ہو گئی ہیں رشتے بھی ہو گئیں بہت سے کامیاب ہوئی ہیں کوئی بہت سے نہیں ہوئی ہیں تو بہت زیادہ کانفیڈنشل ہوتا ہے سارا کام جو بھی ہوتا ہے بہرحال یہ بات جو ہے ہر پرگرام میں ہم کہتے ہیں اب ہم بڑھتے ہیں جلدی سے بغیر ٹائم ضائع کیے ایمیلز بھی آپ کی آئی ہیں وہ بھی ہم پرگرام میں ایک ایک کر کے شامل کرتے رہیں گے تاکہ آپ کی جو شکایت ہے کہ جی ایمیل کا جواب نہیں ملتا ہے اور پتہ نہیں کب ملے گا فوراں ملنا چاہیے تو ہم نے کہا آج آن ایئر ہی بغیر نام آپ کا لیے جواب ایسے ہم نے جہاں تک دے سکتے ہیں وہاں تک دیتے ہیں اور جن کو نہیں دے سکتے ان کا انشاءاللہ آج آن ایئر ابھی پرگرام میں شامل کرتے چلیں گے ہماری ایک بہر نے پوچھا ہے کہ جی ہم نے ریجسٹریشن کرا دی اب بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے میں اپنی پروفائل کیسے دیکھ سکتی ہوں یا میں دوسرے میچز کو کیسے دے سکتی ہوں بیسکلی ہمارا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے میں بھی آپ کو ایکسپلین کرتے ہوں کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم کون بہن کہاں سے جی کون بہن کہاں سے میں جوہاں کتے سے بات کری ہوں اپنا نام انشن کا نمی نہیں چاہتی میں ریجسٹریشن کروا رہی ہوں لیکن میں جب نمبر انٹری کری ہوں کون سا نمبر انٹری کری ہوں کون سا نمبر انٹری کری ہوں موبائل نمبر موبائل نمبر انٹری کری ہوں موبائل نمبر انٹری کری ہوں لیکن دونوں انٹری کری ہوں دونوں آپ کے نمبر انٹری کری ہوں اچھا سستر آپ ایسا کرے کہ آپ کے پاس ہمارا ایمیل ایڈرس ہے ہی اچھا آپ کے پاس اگر آپ ویب سیٹ پہ جائے تو فون نمبر بھی ہوگا 01274294448 2448 294448 آپ کیونکہ دوہا سے کریں گے تو 00441274294448 وارے نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کریں منڈے کو گیارہ بجے کے بعد میں یہاں ہوتی ہوں پھر دوپیہ میں پروگرام کرتی ہوں تو 6 بجے تک شام میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے میں آپ سے تک کال کروں ماشاءاللہ تھوڑا سا بتائیں گے کس کے لئے آپ ریجسٹیشن کرارہی ہیں سوٹی دبارہ سکھی گا کس کے لئے آپ ریجسٹیشن کرارہی ہیں اپنے لئے اچھا کیا کرتی ہیں آپ میں نے دی اے کیا اور دوہا میں جواب کرتی ہیں دوہا میں جواب کرتی ہیں کتنے عرصے سے دوہا میں میں بائی برد دوہا میں بائی برد ہی دوہا میں اچھا ماشاءاللہ بائی برد ہی دوہا کی ہیں اور آپ کی ایج کیا ہے میری بین میری ایج 27 27 آپ کی ایج ہے اور آپ کی کاش کیا ہے شیعہ سید نہیں نہیں ہم لوگ سکھ مومن ہیں اچھا مومن جزاک اللہ بہت شکریہ میری بین فون کرنے کا انشاءاللہ آپ منڈے کو مجھ سے ضرور رابطہ کیجئے گا کچھ نہیں ہو سکا تو پلیز بندھن آپ ریجسٹریشن کرائیں میچ تو جو ہے وہ اوپر اللہ میاں بناتا ہے کیا پتہ یہاں سے کوئی لنک بن جائے کتر سے یہاں یوکے لڑکی آ جائے یوکے سے لڑکا جو ہے وہ کتر چلا جائے تو بلکل آپ کہیں سے بھی جہاں پہ بھی بیٹھیں آپ ریجسٹریشن کرائیں ماشاءاللہ بی اے کیا ہوئے ہماری بہن سے انہیں اور بائی بڑھتی دوہا میں ہیں اور 27 سال کی ہیں یہ مومن ہے اور انشاءاللہ اور جو بھی انفرمیشن ملے گی ضرور ہم ان کو شامل کریں گے اور ان کا آئی ڈی بھی بنائیں گے اور جو بھی ان کو مشکلات آ رہی ہیں کوشش کریں گے جلد سے جلد ریزولف کریں ہمارے جو انجینئر ہیں دانج بھائی ظاہر ہے وہ ایکسپرٹیں ویب سائٹ کے تو ان تک آپ کی بات پہنچائیں گے اور جلدی سے آپ کی پرابلم کو ریزولف کریں گے جی آپ شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں اپنی آئی ڈی کی طرف آتے ہیں بلکل نئی فریش جسے کہتے ہیں نا تازہ ترین جو ہے وہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے آئی ڈی نمبر 101 101 ایک سو ایک ایج ہے ان کی 33 آئی ڈی نمبر 101 33 فی میل ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ اہل سنت سے ہے وہی بات کہ کوئی ہمارے آقاس کی بھی پرابلم نہیں ہے آپ سننی ہیں آپ شیعہ ہیں آپ سید ہیں غیر سید ہیں کوئی بھی آپ ریجسٹریشن کرائیں ماشاءاللہ سننی لڑکیاں ہمارے پاس موجود ہیں سننی لڑکیاں الحمدللہ اب وہ بھی زیادہ سے زیادہ ریجسٹریشن کرارہی ہیں تو آپ بلکل بے فکر ہو کر آپ صرف ریجسٹریشن کرائیں میچ ہم آپ کو لاکے دیں گے آپ جو بھی جس کاسٹ کے بھی آپ ہیں آپ کی جو بھی ڈیمانڈ ہے ڈھونڈنا ہمارا کام ہے اچھا جی یہ ہماری بہن ہے ماشاءاللہ بہت پیاری ہیں اور باہجاب ہیں پہلی بات اور 101 ان کی آئی ڈی ہے 33 سن کی سال ہے 33 ائر کی ہیں اور نوٹنگم میں یہ ہوتی ہیں بریٹش ہیں پاکستانی بریٹش ہیں ایم ایس سی کیاوہ ہیومن ریسورس منیجمنٹ میں اور اس کے بعد ان کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہوئی تھی کہ یہ جو ہے ڈیوارس ان کی طلاق ہو گئی تھی کسی پرابلم اور ریزنس کی وجہ سے تو ڈیوارس ہیں گی لیکن ان کا پہلی شادی سے کوئی بچہ نہیں ہے ویسے بیسیکلی سنگل ہی ہیں ڈیوارس خاتون ہے پہلی شادی سے کوئی بچہ نہیں ہے اہل سنت سے تعلق ہے اور پاکستانی بریٹش ہیں ایم ایس سی کیاوہ ہیومن ریسورس منیجمنٹ میں اور لکھتی ہیں کیرنگ ریسپیکٹ فول اور اپنی فیملی ویلیوز یہ جانتی ہیں اور اس کے علاوہ ان کے دو بھائی دو بہنیں ہیں سب پروفیشنلز ہیں اور کال بھی ہے السلام علیکم علیکم السلام میرا نام میرا بھائی کے لیے میں رشتہ چاہیے اس کا نام ہے سید نام نہ بتائیں نام نہ بتائیں آپ صرف اپنا نام بتات نام نہ بتائیں بلکہ صرف آپ یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں میں جدہ سے بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ جزاکاللہ جی اب بتائیے آپ کے بھائی کیا کرتے ہیں کہاں ہوتے ہیں یہ جدہ میں ہوتے ہیں کب سے یہ ان کو دو سال ہو گئے ہیں دو سال ہو گئے ہیں کہاں سے آپ کا اوریجنلی تعلق ہے ہم لوگ ہیں سید رزوی ہیں کراچی سے تعلق ہے ہمارا سید رزوی ہیں کراچی سے تعلق ہے اور کیا کیا ہوئے آپ کے بھائی نے گریوشن کیا ہوئے بی کوم اور ابھی جدہ میں کیا کرتے ہیں یہ فائنس کے اندر ہے کمرشل فائنس میں ہوتے ہیں کمرشل فائنس میں آر آئیٹ اچھا میرے بھائی ماشاءاللہ سید ہیں رزوی ہیں اور ایج کیا ہے آپ کے بھائی کی میرے بھائی کی ایج ہے ٹوئنٹی سکس ٹوئنٹی سکس ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ سید ان کی چاہیے اور بلکل ہجاب والی اور ریڈی کے اچھا بلکل جزاکاللہ بھائی آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ www.hidayet.tv پہ جائیے آپ جیسے ویب سائٹ پہ ہمارے جائیں گے اوپر آپ کو نظر آئے گا لکھا ہوگا بندھن ریجسٹریشن بندھن ریجسٹریشن آپ اس پہ کلک کریں تو ہمارا فارم آئے گا تین پیج کا آپ نے وہ بھرنا ہے ٹھیک ہے اور جیسے ہی وہ بھریں گے تو سمجھیں کہ ہمارے ڈیٹا میں آپ کے بھائی کی ریجسٹریشن ہو گئی ہے ہماری فائل میں وہ آجے گا تو ہمیں اور زیادہ آسانی ہوگی میچ ملانے میں ٹھیک ہے جزاک اللہ بہت شکریہ جدہ سے ہمیں کال کی تھی سید صاحب نے اور سید رزوی ان کے بھائی ہیں اور گیراجیشن انہوں نے کیمی بکوم کیا ہوئے چھپس سال کے ہیں دو ساتھ سے جدہ میں ہے تو ظاہرے پہلے کراچی میں ہوں گے کراچی سے ہی آف کورس بکوم کیا ہوگا کی طرف یو اے ای کی طرف سے لوگ جاگ رہے ہیں اور اچھا جتنے زیادہ ہمارے پاس آپشن ہوں گے اتنے زیادہ ہمیں میکس ان میچ کرنے میں آسانی رہے گی ہو سکتا ہے جدہ کی کوئی لڑکی ابھی سن لے اور فون کر لے اور ہو سکتا ہے دوہا قطر جو ہے ادھر سے ہی کوئی لڑکا آجا اور میکس ان میچ ہم کریں گے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ دونوں کا طلاق ان کی ہو گئی ہے کسی ریزن کی وجہ سے لیکن بہت پیاری یہ ہماری باجی ہیں اہل سننے سے ان کا تعلق ہے تو کوئی بھی اگر اس وقت دیکھ رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ آپ ان کے لیے انٹرسٹڈ ہیں ہم سے راتتہ کریں پہلی شادی سے کوئی بچے نہیں ہیں بڑی سمپل اور بڑی اچھی فاملی ہے یہ یہ بھی بتا دوں کہ سارے پروفیشنل ہیں سارے ایجوکیٹڈ آگے بڑھتے ہیں آئی دی نمبر 102 جناب آئی دی نمبر 102 جو ہے وہ میل ہیں اور ان کی ایج جو ہے وہ 33 ہے اور ایجوکیشن ان کی الل بی ہے بریٹیش بارن وہ ظاہر ہے بریٹیش ہیں اور دوسرا یہ کہ مانچسٹر میں ہوتے ہیں سنگل ہیں اور یہ بس یہ چاہتے ہیں کہ سمپل فیمیلی سمپل لڑکی ہو فیمیلی اورینٹیڈ ہو اور وہ یہ بھی لکھتے اپنے آپ کو کہ ایسے میں عورت کو ٹویٹ کروں گا جیسے میں چاہوں گا کہ میری بہن جو ہے وہ کوئی دوسرے اس کو ٹویٹ کرے بڑی اچھی ان کی تنکنگ ہے اور چھے بہنیں ساری کی ساری میریڈ ہیں ماشاءاللہ سے یہ اکھلوتے ہیں تو اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو تو ہم سے رابطہ کریں ان کی ایک جگہ بات بھی چل رہی ہے ہمیں امید بھی ہے کہ انشاءاللہ فکس ہو جائے گا اور اگر آج ہی کے ویک یہ اناؤنس ہو رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ اگلے ہفتے یہ آئی ڈی یہاں سے نکل چکی ہوگی اور وہ رشتہ ہو چکا ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے ہماری دعا ان کے ساتھ ہے لیکن پھر بھی ابھی فکس نہیں ہوا ہے فکس ہونے ہو سکتا ہے تو ابھی بھی آپ فون کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ فون نہیں کر سکتے تو جناب 33 ان کی ایج ہے 102 ان کی آئی ڈی ہے اور LLB انہوں نے کیا ہوا ہے سنگل ہے 5 foot 11 ان کی ہائٹ ہے 6 بہنوں کے ایک لوتے بھائی ہے اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے تو ضرور رابطہ کریں جی آئی ڈی نمبر 104 103 آئی ڈی نکال دی گئی ہے کیونکہ ان کی بات الحمدللہ تیہ ہوگی ہے تو وہ ہم نے نکال دی آئی ڈی نمبر 104 ایج ان کی صرف 20 سال ہے فیمیل ہے اب بریٹش ہے یونیورسٹی تک پڑی ہوئی ہے کہاں کس میں پڑھا یہ مینشن نہیں کیا لندن میں ہوتی ہیں سنگل ہیں اور سمپل اور انہوں نے کوئی اتنی خاص ڈیٹیل نہیں دیوی بس انہوں نے یہ کہا وہا ہے کہ میں ایک ہارڈ دیدی ہیں اور بس سمپل جو ہے وہ فیمیل اورینتی گرل ہے دوسرا یہ کہتی ہیں کہ جناب my family is really nice and simple once you get to know them جب آپ کو پتہ چلے گا کیسے آپ کو پتہ لگ جائے گا my parents are happily married for 21 years I share a special bond with my family members my father is a سمپا کچھ لکھا میں نے تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کیا صرف یہ بتانے کے لئے کہ ان کی سوچ کیسی ہے شیعہ ہیں اور سید نہیں ہیں شیعہ ہیں پاکستانی ہیں بریٹیش ہیں اور پاکستان سے کہاں سے تعلق ہے یہ میں آپ کو ضرور بتاؤ کہ پلیس جب آپ بتایا کرتے لاہور سے تعلق ہے کراچی سے تعلق ہے لکھناو سے تعلق ہے سب سے پہلے آپ اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں کہ جب ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ جی بیس سال کی لڑکی ہے کالیج میں پڑھتی سب سے پہلے پوچھتے پاکستان میں کہاں سے تعلق ہے ہم بیس سال کی ہیں انہوں نے یونیورسٹی سے ابھی ریسنٹلی انہوں نے اپنا کالیج پاس کیا ہے اور پھر یہ صرف بیس سال کی ہیں اور کوئی شریف اور فیملی اورینٹیٹ پرسن ڈھونڈ رہی ہیں اور کوئی ان کی ایسی خاص جمانڈ نہیں ہے صرف ایک ہی ان کا بھائی ہے اور وہ بھی ان سے چھوٹا ہے اور بس یہ دو بہن بھائی ہیں چھوٹی سے مختصر سے فیملی ہے تو ماشاءاللہ ہیں بھی پیاری دیکھا واہ ہم نے ان کو بہت پیاری ہیں اگر کوئی رابطہ کرنا جائے آئی ڈی نمبر 104 کے لئے تو رابطہ کریں آگے بڑھتے ہیں اور اب ہوتے ہیں تو ہم ان کو فورا کال کریں گے یہ دو میچ میرے سامنے یہ 20 سال کی ہیں یہ 20 سال کے میرا خیال ہے بڑا اچھا میچ بنے گا بات کر دیکھیں کیا پتہ سمجھ میں آجائے جی آئی ڈی نمبر 105 آپ نے غور سے سنی آئی ڈی نمبر 104 کے دیمانڈ ہے نہیں اچھا جی آئی ڈی نمبر 105 سید ہیں زیدی ہیں اور 23 سال کے ہیں پاکستانی ان کے پاس نیشنالیٹی ہے بیشلر کیا ہے اور ماسٹرز انہوں نے لکھا ہوئے ان پروگریس ہے کہ ابھی ماسٹرز کی طرف یہ جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں اس کے بعد اور اور اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ پہلے تو اپنے بھائی کے بارے میں لکھ رہے ہیں یہ خود ڈاکٹر ہیں اور انہوں نے جو منشن کی ہے وہ اپنے بھائی کی کی ہے اور باقی فیملی جو اور ویری ایجوکیٹڈ ہے گلشن اکبال کراچھی سے ان کا تعلق ہے اور ہیں ظاہر بیشن ڈکری کی بیشن جو ہے اتنا کافی ہے میرا خیال ہے کہ لڑکا سید ہے زیدی ہے تئیس سال کا ہے اور ایشین ہے پاکستانی ہے بیشن ان کے پاس نیشنالیٹی نہیں ہے ان کے پاس نیشنالیٹی جو ہے وہ پاکستان کی ہے لیکن بچہ بہت پیارا اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بیٹی بریٹش ہے آپ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اور یہ بھی میں بتا دوں کہ انہوں نے اس لئے اپلائی نہیں کیا انہیں نیشنالیٹی مل جائے ان کے بھائی خود یہاں ڈاکٹر ہیں اور یہ خود بہت اچھا ایجوکیشن ماسٹرز کے لیے آگے جو جو بھی رشتہ آتا تھا وہ صرف نیشنالیٹی یا ویزے کے لیے آتا تھا لیکن الحمدللہ اب جو رشتے آئے ہیں یا ہوئے ہیں وہ definitely اسی بیس پر ہوئے ہیں کہ وہ واقعی شادی کرنا چاہ رہے تھے اچھا جی ڈی نمبر 106 ڈی نمبر 106 جو ہیں وہ میل ہیں ایج ان کی 31 ہیں 31 سال کے ہیں جافری ہیں اور اس کے بعد جو ہے بریٹش ہیں انہوں نے لکھا ہوئے کہ بی اے اور ایم ایس سی کی ہوئے ہیں اور سنگل ہیں اس کے علاوہ فیملی لاہور پاکستان سے بلانگ کرتی یہ جب ایسی ایڈیز بندہ پڑتا تو بڑے دل کو خوشی ہوتی کی ہوا کہ یہ کدھر ہوتے ہیں انہوں نے بتایا کہ پوچھا کہ پیلیز انٹریڈیوز یا فیملی انہوں نے منشن کی کہ فیملی ایسی پاکستان تو یہ مین کوششن سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے کوئی آپ پتا ہوگا نہیں تو کوئی بات نہیں اگر آپ نے نہیں ریجس ٹیشن میں لکھی یا فارم میں نہیں لکھا تو بعد میں آپ بتا سکتے کہ آپ کا تعلق کدھر سے ویسے تو ہم خودی زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے خودی پوچھ لیں اچھا جی آئیڈی نمبر ون زیرو سکس جافری ہے میل ہے بریٹش پاکستانی ہے لاہور سے ان کا تعلق ہے تین بہن بھائی ہیں اور جس میں سے دو بھائی اور ایک بہن ہے اور اس کے بعد بی اور ایم ایس سی کیا ہوا ہے اور سنگل ہیں فائی فوٹ ایٹ انچ ان کی ہائٹ ہے اور ایسی کوئی خاص ان کی جیمان نہیں ہے اور پرسنالیٹی یہ لکھتے ہیں سمارٹ ہیں ہیمر ہارڈ نہیں افسوس کے ساتھ کاؤں یا کس وجہ سے کاؤں یا یہ معاشرے کا کلچھل بنتا چلا آرہ ہے تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ لینینٹ رکھتا پڑے گا بیٹیوں کے معاملوں میں کہ ایک فیملی کو چار رشتے دکھا دی ہیں ایک ہے ہمارے جو ہے تھوڑا جو لڑکی والے ہیں ظاہرے وہ بہت سو سمجھ کی بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں لیکن بہت زیادہ اگر آپ چیزیں دیکھیں گے کہ رنگ گورا ہو ہائٹ لمبی ہو ناک چوڑی ہو آنکھیں بڑی ہوں ہوت چھوٹے ہوں اللہ اکبر ہم کس طرف جا رہے ہیں کدھر جا کدھر رہے ٹھیک ہے شکل جو بھی بناتا اللہ سبحانہ تعالی بناتا پروردگار عالم نے خلق کیا ہے بسیکل میں جو میسج دینا چاہتی ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھیں شکل بھی دیکھیں لیکن جو زیادہ چیز دیکھیں وہ ایڈوکیشن کی طرف آپ جائیں ایڈوکیشن آپ دیکھیں یہ جو باڈی ہوتی ہے جو فیزیک ہوتی تو مٹی میں مل جانی ہے اگر بندہ بہت خوبصورت ہو گورا چٹا ہو یا لڑکی کوئی بہت خوبصورت ہو دبلی پتی ہو گوری چٹی ہو بڑی بڑی آنکھ ہوں لیکن اس کی سیرت اور اخلاق اچھا بات کر رہے میری فیملی سے یہ ریکویسٹ ہے آیا وہ لڑکے والے آیا وہ لڑکی والے پلیز فیزیک سے زیادہ آپ سیرت جو ہے سورت سے زیادہ سیرت کو دیکھیں مانا کہ یہ کتابی باتیں لگتے ہیں لیکن حقیقت یہ بہت اچھی بات بہت سے خوبصورت لڑکوں کو دیکھا ہے جو بیویوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں لیکن بہت سے درمیانی شکل کے بندوں کو دیکھتے ہیں دیکھا ہے کہ جو واقعی بیویوں کی بہت اچھے سا ریسپیکٹ کرتے ہیں ہر چیز کی ان کی خواہش چیزوں کا خیال رکھتے ہیں ایڈوکیشن جو بہت ایڈوکیشن آپ دیکھیں فیملی بیگراؤن دیکھیں اس کے بعد جا کے شکل و صورت کی باری آتی لیکن یہاں پہ کیا ہو رہے ہیں بھئی معاشرے کا حصہ ہے میں کیا کروں بتانا تو مجھے پڑھا ہے شکل و صورت پہلے دیکھتے ہیں ناک تک دیکھ جاتی ہے چپٹی تو نہیں بچے چپٹے ہوں گے اللہ تو یہ جو باتیں ہیں یہ کدھر ہم جا رہے ہیں معاشرہ کس طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں تھوڑا سا سن کر تھوڑا سا افسوس بھی ہوتا ہے اور ابھی میجر صاحب ہوتے تو بڑا آپ کو بتاتے پھر آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اور مزا آتا کہ کس طرح سے میجر صاحب اس کو ٹویٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے کس طرح بات کرتے ہیں تو پھر بتاتے ان لوگوں جن کو کھڑی ناک چاہیے یا چپٹی ناک چاہیے آگے بڑھتے آئیڈی نمبر 107 آئیڈی نمبر 107 بھی جناب میل ہیں جعفری ہیں آج میرے پروفائل میں جعفری بہت زیادہ آئے ہیں یہ بھی جعفری ہے جناب لندن میں ہوتے ہیں پاکستانی ان کے پاس نیشنالیٹی ہے شیعہ ہیں ماسٹرز یہ کر رہے ہیں اور کراچی سے ان کا تعلق ہے اور جو ہے تھری بہن بھائی ہیں تھری سیبلنگ ہیں یہ ایک ان کا ینگر بھائی ہے ینگر بردر ہے اور جو پیچلرز میں سٹیڈی کر رہے ہے اور ایک ان کی چھوٹی بہن ہے جو میریڈ ہے اور جرمنی میں ہوتی ہے یہ خود یہاں پر ہوتے ہیں اور ماسٹرز انہوں نے کیا واہ ہے اور دو ہزار دس میں یہ یہاں پر آئے تھے ظاہر ہے کہ انہوں نے ریجسٹریشن کرائی ہے فیز بھری ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ان کی ضرور آئی ڈی آپ کے ساتھ شیئر کریں اور ضرور امید ہے کہ آپ پسند آئے گا تو ضرور آپ رابطہ کریں گے سید ہیں جافری ہیں مین ہے چوبیس ان کی عمر ہے پاکستان سے ان کا تعلق ہے کراچی سے اور جناب نیشنالٹی ان کے پاس پاکستانی ہے اور دوہزار دس میں یہ پاکستان سے آئے تھے سنگل ہیں اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ جناب یہ مختصر سی آئی ڈی تھی ان کی بہن جرمنی میں ہوتی ہیں مختصر سی فیاملی ہے سید ہے جافری ہے جوکیٹڈ بندہ ہے پیارے ہیں تو اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے آئی ڈی نمبر 107 کے لئے تو ضرور رابطہ کریں بریک کا وقت بھی آنے والا ہے اس سے پہلے پہلے میں ایک اور آئی ڈی آپ کے ساتھ شیئر کروں جلدی سے آئی ڈی نمبر 108 میل ہیں اور جافری ہیں میں نے آپ سے کہا تھا میرے پاس بڑے جافری آ جائے ہیں تو یہ ایک اور جافری ہمارے پاس آئے ہیں اور یہ میل ہیں 26 سال ان کی عمر ہے نیشنالیٹی ان کے پاس بریٹش ہیں شیعہ ہیں اور جناب اس کے بات آگے یہ لکھتے ہیں اور فیملی اورینٹی ہیں اور جو ہے ان کی فیملی ظاہر جافری ہے پاکستان سے فیملی کا تعلق ہے لیکن بھائی نے مینشن نہیں کیا کہ پاکستان میں کہاں سے تعلق ہے جو ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب پاکستان میں کہاں سے تعلق ہے تو پاکستان سے تعلق ہے 26 سال کے ہیں اور جافری ہیں اور جناب جی سی انہوں نے کیا وا ہے اور بارے میں لکھتے ہیں اور تین ان کے بھائی ہیں سارے میریڈ ہیں یہ سب سے چھوٹے ہیں تو چار بہن بھائی ہیں سب میریڈ ہیں صرف یہ رہ گئے ہیں بریٹش فیملی ہے ادھری ہے اور بریٹش بون ہے یہ تو کوئی اگر رابطہ کرنا چاہے تو ضرور ان سے رابطہ کیجے جافری صاحب ہیں 108 جن آزین وقت ہوا جاتا ہے بریٹش چھوٹی سی بریٹش اور کہیں نہیں جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا آگے بہت ساری پروفائلز ہمارے ساتھ موجود ہیں دیکھتے رہیے بندن لیتے ہیں چھوٹی سی بریٹش